ہم اس وقت موجود ہیں مشلی شہر لوکصبہ سیٹ کے ڈگریاؤں گاؤں میں جو مشلی شہر تحصیل سے پانچ کلومیٹر دور ہے اور اس گاؤں کے تمام لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ دوہزار چوبیس میں ان کی کیا چوئیس ہے چاچا کیا لگ رہا ہے دوہزار چوبیس میں کیا یہاں پر ہونے جا رہا ہے کیا ماحول ہے یہاں کا محول خراب چل رہا ہے لیکن اس کے لئے خراب چل رہا ہے کس کے لئے بی جے پی کے بی پی سروش کے لئے یا پریہ سروش کے لئے یا پر کسی اور کے لئے آرے صاحب کا کسی آپ بتائیے ہمیں کھل کے بتائیے ہمیں جے باتے جے آپ اندون کرتا ہے کرتے ہی باتے ہی اور کھا بتا چکی تھے کون جیت رہا ہے کیا لگ رہا ہے چوبیس میں کس کو جیتا رہے ہیں ابھی جب اٹھا ہی نہیں پڑی اس کو بتائیں گے نہیں ہاں بتائیں گے نا جب دینے پڑے گا تب آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ماحول ہے یہاں پر مشلی سہر لوگ سواسیت میں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا مددے ہیں ان کو لے کر آپ لوگ ووٹ کرنے جا رہے ہیں مچلی سہر میں دیکھئے تککر کے لڑائی ہے پریے سروش اور بی پی سروش کے بیچ میں کمال اور سائیکل کے بیچ کے لڑائی ہے کیا سوچتے ہیں آپ لوگ کیا مددے کیا ہے کیا سوچ کے ووٹ کرتے ہیں یہ سچھا پہ ہاں سچھا پہ تو زیادہ جو ہے کہ ابھی دیکھئے جسے بیکنسی ہو کنسی ہوا ہاں لوگ جسے بریدھا پینسن سے لے کے اور جو پرسانی ہو رہے روڈ بجلی سب یہی مددے رہتا ہے کچھ ہوا نہیں کیا یہ جو سانسج جی ہیں بی پی سروش نہیں ہوا ہے کام کام ہوا ہے اور زیادہ کر کے تو بی پی سروش کے ہی سپورٹ میں ہے لوگ یہ ہے کہ لڑائی ٹکر کی رہے گی مرابر کی ٹکر ہے ففٹی ففٹی کے آپ کیا آپ کو کیا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون کیا لگ رہا ہے کیا محول ہے یہاں کا کون جیت سکتا ہے کیا مددے ہیں ہم سوچ کے آپ ووٹ کرنے جائیں گے آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہاں تو بھاسپاہ ہی نکلے گی اچھا یہاں پہ جو ہے بی بی سروش نکل رہیں گے کلیر ہے لیکن لڑائی ٹکر گئے ٹکر کی ہے مددے کیا کیا سوچ کے یہاں کے گاؤں کے لوگ ووٹ کرتے ہیں کیا ان کے مددے ہیں اور ان کو لگا کا بیکاس ہونا چاہیے سر سیدھی بات ہے آپ لوگ بتائیں گے کچھ کیا لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہاں پر آپ کے لوگ سب آئے میں ووٹر تو ہوں گے آپ ہاں ووٹر تو ہے یہاں پہ تو بی پی سروش آئیں گے ہم کو لگ رہا ہے جسا لڑائی تو ٹکر کے ہے ہاں ساری لوگ کریں بی پی سروش آئیں گے پھر بھی لڑائی ٹکر کی ہے ہاں تو ہے یہاں سے تو آئیں گے اب آج آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے سار بتائیں گے یہاں سٹکر لڑا یہ ہے لیکن بی پی سروش یہ نکلے گے سروں کو کیوں پسند کر رہے ہم ایسا ہے تھوڑا کام بھی ہو آیا ہے آگے سوچ رہے کے کام کریں گے اس لیے اور امید ہے بی امید ٹوٹی نہیں ٹوٹی نہیں ہے اب بھی بتائیں گے کچھ ووٹر ہیں آپ ووٹر ہے نا کیا لگ رہا ہے کیا سوچ کے جائیں گے بجی پی کی جتائیں گے بجی پی کی ووٹ ہم لوگ بجبی سروش آپ یہ لگ رہے ہیں کہ پورے من سے بتا رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کو جتا ہے بجے پی کو پھول کھلائیں گے ہم لوگ پورے من سے من سے دل سے کھلائیں گے بتا رہے ہیں پورے من سے آپ لوگ آدھے من سے بتا رہے ہیں ادھر بتا رہے ہیں آپ لوگ بتائیں گے کچھ اور آپ لوگ وٹر ہیں آپ وٹر ہیں کیا لگ رہا ہے یہاں پر کس کا موحہ باجب हrophe جیتے گی باج پائی جیتے گی اچھا آپ بتائیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہوں جو ہے وہ کون بھیکاست کر سکتے ہیں باج پائی جیتے گی ساحب ہمارے یہاں جو کام کرتے ہیں تھوڑا بہت بی پی سروز بھی کرتے ہیں جو بچوں کو دیکھتے ہیں پڑھائے لکھائی اور سکول آنے جانے کی صوبیدہ دیتے ہیں مہینائیں بھی ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیوں کہ تمام ایسی ایجنائی ہیں سرکار کے سمیں جو محلاؤں کو کندر میں رکھے بنای گئی ہیں آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ لاب ملا ہے مکان شاوچالے تمام چیزیں اناج ہے پینشن ہے تمام کچھ لاب ملا اناج ملتا ہے راسن آپ بتائیے شاچی کیا لگ رہا ہے اس بار کون جیت رہا ہے مشلی شہر کمل کا پھول کمل کا پھول جیتے سب بہارے دے اور جوان باٹھے پیلسین ملتا ہے راسن ملت با وہی کل جب ملت بجے دیت با وہی دو ہائی ہوئے دوسرے کا ہوئے لیکن راہل گاندھی تو کہہ رہے ہیں ہم دھگنا دیں گے آئیں گے دس کلو دیں گے یہ گلت ہے جہاں پاوت ہے وہیں جانت ہے اچھا ہاں جب نشید سے نشید کی طرف نہیں جائیں گے ہاں نشید یہ دیت با وہی کوڑ جاگ ہے اچھا ہاں وہی دیا جائے اور پلی اجنا وغیرہ جو چلتی ہیں سرکاری کچھ نام ملت بھائی ہے پیلسین ملت ہے اور جوان بات ہے راسن ملت ہے دو چیز ملت ہے دوسرے جانت ہے آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے کس کا محول کمل کے پھول کمل کا پھول اور دو جار انیس میں بھی کمل کا پھول کھلائے تھا آپ نے کیوں کھلائے تھا کیوں لگتا ہے کمل کا پھول کو بوٹ دیں گے آپ کیا سوچ راسن دیتے ہیں ہر چیز کے سبتہ آپ بتائیں گے آپ کیا لگ رہا آپ آپ کے بھئے یہ بڑی بڑھا ہے جہاں پیلسین یا یا کچھ آیا یہ راسن سے کھلیاتے ہیں یہ راسن دیتے ہیں اور دیتے ہیں تو یہ گاؤں کے تمام لوگ ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ نوجوان ہیں اور تمام ترے کے نوجوانوں کو لے کر کے تمام مددے ہیں کیا کہیں گے کیا لگتا ہے دوزار چوبیس میں بجے پی بنے گی کوئی ہم پہنچے ہیں مشلی شہر تحصیل کے سرائے محلہ میں جو کی مشلی شہر کا آپ پرمک بازار ہے اور ہمارے ساتھ کچھ عام لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کی دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کس کی ہوا دکھائی دے رہی ہے اگر بات کریں بی پی سروج جو ورطمان سانسد ہیں پریہ سروج جو سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی ہیں یا پھر کرپا شنکر سروج جو بی ایس پی کے پرتیاشی ہیں کس کی ہوا دکھائی دے رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بی پی سروج کیا ہے تو پچھلی بار بھی سانسر تے کچھ کیا انہوں نے ان کا کام بول رہا ہے اور ناریندر موڈی جی کا کام بول رہا ہے پورے بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں ایک لہر چل رہی ہے جی پی کی لہر ہے یہاں پر آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی اگلی بار بھی چناؤ جیتی تھی اس بار بھی جیتے گی 2014 بھی ہم جیتے تھے لگاتار ہم جیتے چلے آ رہے ہیں اور ہم جیتے چلے جائیں گے کیسے سرکار آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آپ کیا کہیں جی شیطر سے کس کی ہوا ہے دکھائی دے رہی آپ کو کس کی لہر کس کی کس کا جو ہے جل جلہ ہے مشلی شہر میں دیکھئے سرکار جو چل رہی ہے سانٹے کی لڑائی کٹا ہوتا کہیں نہیں ہے رام راسن اور راہت اوتر پردیس اور پورے دیش میں نارندر موڈی اور یوگی کی چاہت اسی پر چنا ہو رہا ہے آپ کسی کو دیکھے کسی کو ندیکھے آپ نے نیا نعرہ لگ رہے دیا یس رام را رام راشن اور راہت موڈی یوگی ہی ماتر چاہت یہ ہی چل رہا ہے انڈر کرنٹ یہی ہے میں آپ کو ایک اجارہ دے رہا ہوں ہمارے بگل بیٹھا ہوا جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں کا گریب آدمی ہے یہ جوتا چپل بناتا ہے اب آپ اس سے پوچھئے اس کو کچھ ملا ہے کی نہیں یہ کجھ جا رہا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں جوتا بناتے ہیں موچی کا کام کرتے ہیں اس سرکار سے کچھ ملا ہے کی جیسے پہلے چلا رہا تو وہی سے سمیں آس ملا ہے آپ بتا جیسے پر پر چھت ہو گئی ہے سرکار پر چھت ہو گئی ہے تو اب ان کے زیون کا ل میں کبھی چھت نہیں ہوئی آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کچھ بولی نہیں موڈی 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 آپ بھی بیپاری جی جی آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی بیجے پی کار کرتا ہے جی جی کیا لگتا ہے کیا چیزیں آپ کو کیا راہت ہے کیا موڈی جی کے ساتھ جوڑے ہوئے لگا تھا آئی سمان کارڈ بنا راسن مل رہا ہے بہن بیٹی گھر سے ڈر نکل رہی ہیں گھوم رہی ہیں بارہ بجی رات جا رہی ہیں یہ پچھلی سرکار تھی ایک ہفتہ دن ایک ہفتہ رات ہم لوگ لائٹ جھیلے ہیں دس سال کی ان کے پتا جی ورطمان سانسط تھے کوئی بھی بیپس سے پوچھنا چاہیں گے کہ دس سال کی ان کے تفانی سروچ کی بات ہے تفانی سروچ کی بات ہے ایک کارکال کا نام بتا دیجئے میں سویم بی پی سروچ کے کارکال کا بتا سکتا ہوں سارے ریلو اسٹیسن جگہیں سلے کے جفر آباد منیاں ہوں سارے ریلو اسٹیسن کا دیکھ لیجئے جید ادھار کی طریقے سے ہو رہا ہے یہ ایک سرکار کی نئی پہل ہے یہ پنڈی جواللال نہرو کا پہلا جہسانس دی چھت ہے جب انڈی گڑ بندن ان کو ٹکٹ نہیں دی کسی کانگریس پارٹی کرنے دی تو کیسے مالنے انڈی گڑ بندن ہے یہ اپاری ہیں ان کو راحت ملی ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پہلے یہاں پر جو گنڈے تھے بدماج تھے مافیا تھے ان کا ایک طرح سے ان کی دہشت تھی سریعام لوٹ ہوتی تھی گنڈا ٹیکس مانگا جاتا تھا لیکن جب سے اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار آئی ہے اور کندر موڈی کی سرکار آئی ہے تب سے کم تب سے کم سے کم ان ویاپاریوں کو اس اپراد جگت کے مافیاوں سے مکتی ملی ہے اور وہ اس سے خوش نظر آ رہے ہیں ساتھی انہیں لگتا ہے کہ اس دوران بی جے پی کے جو سانسط ہیں ان کے ان کے کارکال کے دوران اس شیطر کا بھرپور وکاز بھی ہوا ہے مشلی شہر لوگ سبا سیٹ کے الویانہ ٹاکیز کے پاس ہم محلہ الویانہ ہے وہاں پر پہنچیں اور یہاں تمام لوگ آپ دیکھیں جمعہ ہے اور ان سے بات کریں گے کہ اس بار دوہزار چوبیس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیسی تصویر دکھائی دی رہی ہے مشلی شہر دیکھئے مشلی شہر میں چوہتر لوگ سباس انڈیا گھڑ بندن سے پریہ سرو جی ہیں اور انشاءاللہ چنا جو ہے وہ جی جائیں گے بھاری بھمکت سے آپ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا دوہزار چوبیس میں مشلی شہر کی کیا آواز ہے کیا ان کی چوہیز ہے یہاں سے یہی گھڑ بندن پریہ سرو جسا یہاں سے سانسد بنے گے اور پورے ہندوستان میں گھڑ بندن کی سرکار بننے جا رہے ہیں بتائیں کی کیا لگتا ہے کی کیا یہ مشلی شہر جو لوگ سباس ہے اس میں لوگوں کا کیا رکھ ہے کیا ان کی چوہیز دیکھیں میرا نام راشد خان میں راشتری سچی ہوں سماجوادی لوہیا واہینی کا اور یہ چناؤں بھائی صاحب ابھی بھاچپا سے کوئی پارٹی نہیں لڑ رہی ہے یہ جنتا لڑ رہی ہے بھاچپا سے پورا دیش جو ہے بھاچپا کے نیتیوں کے خلاف لڑ رہا ہے بھاچپا سے آپ کیا کہیں گے ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ لوگ سبا کا چناؤ ہے اور لوگ سبا کی چناؤ میں لوکل باتیں نہیں چلتی ہیں کیونکہ لوگ سبا کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ دیش کی دیشا اور دسان تیہ کرتا ہے اور جیسا کہ میرا ماننا ہے کہ جب سے نرین موڈی جی ستہ پر آسین ہوئے ہیں تب سے بھارت کا قدر جو ہے بیس میں بہت ہوچا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا آپ کے جو پرتیاشی ہیں بیس پی کے کرپا شنکر سروج فائٹ میں دکھائی دیتے ہیں دیکھئے ہمارے مجھے پوری امید ہے کہ بہجان سماج پارٹی یہاں لڑائی میں ہیں اور جیتے گی انہوں سے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دیکھئے مشلی شہر لوگ سبا سیڈ بھی دیش کا ہی حصہ ہے جو دیش میں ماحول چل رہا وہی مشلی شہر میں ماحول چل رہا ہے جو راحل گاندی جی کے اور اکھلیش جی کی جو آپس میں جو انہوں نے انڈیا گڑ بندھن بنایا ہے اس کا ماحول کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک چل رہا تو مشلی شہر اس سے الگ نہیں وہی ماحول مشلی شہر میں بھی چل رہا ہے تمام لوگ جمع ہیں اور زیادہ تر اس میں جو گڑ بندھن ہے ان کے سمرتک ہیں ان کو لگتا ہے کہ دیش میں اس بار ستہ پریورتن ہونے جا رہا ہے اور کیندر میں جو مہا گڑ بندھن کی سرکار ہے وہ بننے جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چار جون کو جب ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو کیسی تصویر سرکار کی دکھائی دیتی ہے